محمد مصطفیٰ نماز حق ادا کرتے ہی دہلی سے رسالت پر کہ کھڑا ہوتا ہوں دیتا ہوں سلامی چوم لیتا ہوں دوستو آپ نات سماتھ فرما رہے تھے اب مشاعرہ گزل سننے اور گزل سنانے پر آمد آئے میں چاہتا یہ ہو کہ باز آپ تک گزل کے دور کا آگاس کیا جائے گزل کے لگوی معنی ہوتے ہیں محبوب کی باتیں کرنا یا محبوب سے باتیں کرنا دوستو انہی مشاعروں میں پڑھے جانے والے شیروں نے زمانے کو انقلاب بیا ہے انقلاب برپا کیا ہے جب جب بھی حالات نے کروٹ لی تو شاعر نے محسوس کیا اور اس کے عقاسی کی کبھی یوں بھی کہا گیا کہ سیاست اس وطن کی اس قدر گندی نہ تھی پہلے سیاست اس وطن کی اس قدر گندی نہ تھی پہلے ردائے مادرے ہندو ستہ میلی نہ تھی پہلے مگر پہلے سیاست میں لفنگی بھی نہ آئے تھے گلی کے چور اچک کے جیب قطری بھی نہ آئے تھے شریف انسا جو ہوتا تھا پہنتا تھا وہی خدر جو باعزت ہوا کرتا تھا بنتا تھا وہی لیڈر مگر مگر اب تو شریف انسا کی گھجائش بہت کم ہے سیاست میں وہی آتا ہے جس کے ہاتھ میں بم ہے سیاست ایک ماسوم اور پاکیزہ لڑگی تھی بڑے بڑوں کی آنکھوں کا تارہ بن کے رہتی تھی مگر کمزرف انسانوں نے اسمت بیج دی اس کی برائے فائدہ کوٹھے پہ عزت بیج دی اس کی سیاست ایک ماسوم اور پاکیزہ لڑگی تھی بڑے بڑوں کی آنکھوں کا تارہ بن کے رہتی تھی مگر کمزرف انسانوں نے اسمت بیج دی اس کی برائے فائدہ کوٹھے پہ عزت بیج دی اس کی ہوس کی آگ نے بیدہ دامن کو جلا ڈالا کہ چند بدکیردار لوگوں نے اسے رنڈی بنا ڈالا دوستو یہ ہے ہمارے حالات یہ ہمارا علمیہ ضرورت ہے اردو کو فروغ دینے کی ضرورت ہے اردو کی شما جلانے کی میں اس سے پہلے کہ آپ کے سامنے گزل کا پہلا شاعر پیش کروں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب ہم ٹی وی پر میچ دیکھتے ہیں جعوید بھائی جب ہم ٹی وی پر میچ دیکھتے ہیں تو ہمیں فکر لاحق ہوتی ہے کہ اوپنر بیٹسمن کون ہے تاکہ وہ اچھا اسکور دے اور اس کے ذریعے میچ کو سنبھالا جائے لیکن یہ مشاعروں میں سمجھا جاتا ہے کہ پہلا شاعر کون ہے میرے نزدیک یہ بات بلکل غلط ہے پہلا شاعر مشاعرے کے اسٹیج کا وہ اوپنر بلے باز ہے جو پورے مشاعرے کو سنبھالتا ہے دوستو اوپنر بلے باز کے روپ میں اس مشاعرے کا پہلا شاعر شارک ایمہ شارک کو میں ان مصروں سے آواز دیتا ہوں ناوجوان شاعر کہ عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے آپ کو چہرے سے بھی بیمار ہونا چاہیے عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے آپ کو چہرے سے بھی بیمار ہونا چاہیے اپنی یادوں سے کہو کہ ایک دن کی چھٹی دے ہمیں عشق کے حصے میں بھی اتوار ہونا چاہیے شارک ایمہ شارک کرتا ہو شروع نام سے یازل جلال کے لاتا ہے جو کشتی کو بھور سے نکال کے اور دیکھئے گا بلندی پر پہنچتے ہی صداقت چھوڑ دیتے ہیں کیا کہنے بلندی پر پہنچتے ہی صداقت چھوڑ دیتے ہیں بلندی پر پہنچتے ہی صداقت چھوڑ دیتے ہیں خدا کو بھول جاتے ہیں عبادت چھوڑ دیتے ہیں بلندی پر پہنچتے ہی صداقت چھوڑ دیتے ہیں خدا کو بھول جاتے ہیں عبادت چھوڑ دیتے ہیں خدا کے حکم کے آگے کسی کی بھی نہیں چلتی سکندر تک جہاں میں بادشاہت چھوڑ دیتے ہیں خدا کے حکم کے آگے کسی کی بھی نہیں چلتی سکندر تک جہاں میں بادشاہت چھوڑ دیتے ہیں اور میں نوجوانے سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سامنے آجائے کیونکہ بلکل آپ کی مطلب کی بات کرتا ہوا کہ بات کوئی بھی ہو بازار میں آجائیتی ہے جب گراؤت کبھی میار میں آجائیتی ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے شارعہ بات کوئی بھی ہو بازار میں آجائیتی ہے جب گراؤت کبھی میار میں آجائیتی ہے اور خوب مشہور کیا تیری محبت نے مجھے کیا کہنے خوب مشہور کیا تیری محبت نے مجھے میری ہر چوڑ بھی اکبار میں آجائیتی ہے کیا کہنے اچھا ہے بھائی میری ہر چوڑ بھی اکبار میں آجائیتی ہے بات کوئی بھی ہو بازار میں آجائیتی ہے جب گراوٹ کبھی میار میں آ جاتی ہے خوب مشہور کیا تیری محبت نے مجھے میری ہر چوڑ بھی اکبار میں آ جاتی ہے تنہائی ہے تنہائی ہے کاغذ ہے کلم شائری سب کچھ تنہائی ہے کاغذ ہے کلم شائری سب کچھ تجھ سے بچھڑ کے یہ ہے میری زندگی سب کچھ کیا کہنے واہ 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 تجھ سے بچھڑ کے یہ ہے میری زندگی سب کچھ تنہائی ہے کاغذ ہے کلم شائری سب کچھ تجھ سے بچھڑ کے یہ ہے میری زندگی سب کچھ خوشیوں کا دیا بج گیا اس سے بچھڑ کے اب خوشیوں کا خوشیوں کا دیا بج گیا اس سے بچھڑ کے اب معنوں کے زندگی میں تھا وہ روشنی سب کچھ کیا کہنے بہت اچھا ہے معنوں کے زندگی میں تھا وہ روشنی سب کچھ بس اسی زد اسی خواہش میں لگے ہے کب سے بس اسی زد اسی خواہش میں لگے ہے کب سے ہم تجھے پانی کی کوشش میں لگے ہے کب سے بہت اچھا ہے بس اسی زد اسی خواہش میں لگے ہے کب سے ہم تجھے پانی کی کوشش میں لگے ہے کب سے ہیرہ ہو کے بھی نمائش نہیں کرتا شارک کانچ کے تکڑے نمائش میں لگے ہیں ہیرہ ہو کے بھی نمائش نہیں کرتا شارک کانچ کے تکڑے نمائش میں لگے ہیں اور ابھی کچھ دنوں پہلے یہ بات آئی تھی کہ مسلمانوں ہندوستان چھوڑ کے جاؤ پاکستان چلے جاؤ تو میں نے چار مصرے کہنے کی کوشش کیا تھا کہ کبھی گاندی کبھی نیرو کبھی سلطان کہتے ہیں کہ کبھی گاندی کبھی نیرو کبھی سلطان کہتے ہیں وہ اپنے اس وطن کو اپنی جان کہتے ہیں کبھی گاندی کبھی نیرو کبھی سلطان کہتے ہیں وہ اپنے اس وطن کو صرف اپنی جان کہتے ہیں اور ہمارا حق بھی ہے اس دیش پر ان سے ذرا کہہ دو ہمارا حق بھی ہے اس دیش پر ان سے ذرا کہہ دو ہمیشہ ہم کو جانے کو جو پاکستان کہتے ہیں بہت اچھا ہے ہمیشہ ہم کو جانے کو جو پاکستان کہتے ہیں اور ایک میاری گزل پڑھتا ہو بھائی کہ آدمی سے ملتا ہے آدمی بھی مطلب سے آدمی سے ملتا ہے آدمی بھی مطلب سے آج لوگ کرتے ہیں دوستی بھی مطلب سے کہ آدمی سے ملتا ہے آدمی بھی مطلب سے آج لوگ کرتے ہیں دوستی بھی مطلب سے بے سبب زمانے میں کون کس سے ملتا ہے دیکھیں فاروق بھائی بے سبب زمانے میں کون کس سے ملتا ہے اس زمین پہ بکری ہے چاندنی بھی مطلب سے اس زمین پہ بکری ہے چاندنی بھی مطلب سے اور اپنی اپنی فریادے لوگ لے کے آتے ہیں اپنی اپنی فریادے لوگ لے کے آتے ہیں ہے فقیر کے در پر حاضری بھی مطلب سے ہے فقیر کے در پر حاضری بھی مطلب سے کچھ تو بات ہے شارک لپے اس کے تالے ہے کچھ تو بات ہے شارک لپے اس کے تالے ہے ہس کے دل پہ سہتے ہیں بے رکی بھی مطلب سے شکریہ بہت اچھا ہے بھائی جو پیچھے کھڑے ہیں میں ایک بار پھر مہدبانہ گز